ویلکم بیک سامین آپ ہمیں سن رہے ہیں ایف ایم نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس کے پروگرام میپ یور فیوچر سے میں ہوں آپ کا ہوس محمد راشد اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر منور سابے صاحب جن سے ہم جو ہے سی ایس ایس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور جو ابھی انہوں نے ڈسکشن کی اس سے کچھ پوائنٹس جو میں کنکلوڈ کر سکتا ہوں وہ یہی ہیں کہ فرسٹ آف آل جو ہے سیلف سکریننگ جو ہے اس کی طرف ضرور جانا چاہیے ہمیں خود سے کچھ لکھیں خود سے کچھ چیک کروائیں اور اس کی بیس پر ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں آگے فردر اس کو کانٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا یا پھر ہمیں مزید کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہے اور جو دوسری چیز جو کہ موسٹلی لوگوں کو جو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے ڈاکٹر صاحب نے آج یہ ایک بہت اچھا جو ہے فیکٹر ہمارے سامنے جو ہے اس کو آیاں کیا ہے کہ آپ کا جو کامپیٹیشن ہے وہ بیسیکلی کوئی بیس ہزار لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا پوٹینشل کینڈیڈیٹس جو واقعی اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ سی ایس پی آفیسرز بن سکیں اور جو پورا امتحان دیتے ہیں بلکل بلکل وہ مشکل سے تین سے چار ہزار ہوتے ہیں تو باقی جو لوگ ہیں وہ ایڈمیشنز تو بھیجتے ہیں لیکن ایڈمیشن بھیجنے کے ساتھ ساتھ وہ ریزرٹ کی پرسنٹیج جو ہوتی ہے اس کو بھی بہت زیادہ ڈاؤن کر دیتے ہیں سو اس چیز کی طرف اس فیکٹر کی طرف زرہ ضرور دھیان دیں اور دل چھوٹا کرنے کی بجائے اس فیر فیکٹر کو ریلیز کریں اور پھر اس جو ہے ایکزیم کی طرف آئیں باقی جو ہے بہت زبردست آپ اس بارے میں گائیڈ کر رہے ہیں ایک اور چیز جو ہے وہ اس ایڈم سے ریلیٹڈ جو کہ لوگوں کو بہت ساتھ پریشان کرتی ہے کہ اس ایڈم میں موسلی جو سیٹس ہیں وہ کتنی کو ہوتی ہیں دیکھیں یہ فیکس نہیں ہوتا صحیح میری کرتی ہیں کبھی یہ صرف ڈیٹھ سو رہ جاتی ہیں ڈیٹھ سو سے بھی کم کر لیں سو سے بارہ ہمیشہ اوپر رہتی ہیں ایوریج آپ کہلیں جی دو سو سیٹ ہوتی ہے دو سو ایوریج صحیح ہوگیا مطلب کبھی سوا دو سو ہوگی اڈائی سو ہوگی کبھی دو سو سے کام ہوگی ایوریج سیٹ اتنی ہوتی ہے صحیح ہوگیا آجہ صاحب اس کے بعد ایک اور جو فیکٹر ہے جو بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے لوگوں کے لیے وہ یہ کہ اس ایگزیم میں جو ہے کس میرٹ پہ لوگوں کو پاس کنسیڈر کیا جاتا ہے مطلب کیا چیزیں ہیں جو دیکھی جاتی ہیں دیکھیں یہ جو لوگ ریٹن کلیر نہیں کر پاتے میں ان کو اس لیے بھی کہتا ہوں آپ کو فیل تصور نہ کریں کہ سی ایس ایس کا میار وہ اوپر لے جاتے ہیں صحیح دیکھیں نا ایس سال اگر دو سو بندہ پاس ہوا ہے تو اگر وہ کر دیں چار سو بندہ پاس اور سیڈ دو سو ہی ہو یا ڈیڑھ سو ہو صحیح تو ان کو نا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کا انہوں نے سائیکلوجیکل ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے پھر ان کا انہوں نے انٹرویو کرنا ہوتا ہے صحیح اچھا وہ اپنی بچت وہ اپنا یا نظام کو چلانے کے لیے اور اس پروسس کو کوک کرنے کے لیے وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ اگزیمینر کو تھوڑا ٹائٹ مارکنگ کرنے کی انسٹرکشن کر دیتے ہیں صحیح کہ یعنی اگر بظاہر ایک بندہ پچاس نمبر کا اہل تھا تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ پاس کرنے کا میار ساٹھ فیصد یعنی فرز ڈویئن پہ لے جائیں صحیح آپ اس بندے کو پاسنگ مارکس دیں جو ساٹھ فیصد اب ساٹھ فیصد جب زمانے میں ہم پڑے ہوئے اس وقت بہت اچھے نمبر تصور ہوتے تھے جسے فرز ڈویئن کہا جاتا ہے سو آپ یوں کہلیں کہ وہ برتی اگر ایک جگہ پہ کھلی ہو تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اسی بندے کو لیں گے جس کا قدر جو ہے وہ پانچ فٹ دس انج کم از کم ہوگا صحیح جو اس پہ پورا اترے گا اچھا اگر کسی ملک میں کوئی تھوڑا سا کمی ہو جائے تو وہ آپ اس میار کو پانچ فٹ سات انج پانچ فٹ چھ انج پہ بھی لاسکتے ہیں صحیح تو سی ایس ایس کا جو میار وہ تیع کر دیتے ہیں سی ایس ایس والے پاسنگ کا وہ میار ہی چھ فٹ کر دیتے ہیں شروع میں کہ آپ کی ہائیڈ اگر چھ فٹ ہے تو وہ آپ کو پاس کریں گے سو یہ ڈسپوائنڈ نہ ہوں وہ اپنی جگہ پہ مجبور ہے تو اس کا میار جو ہے وہ تھوڑا نہیں بہت سخت ہے اور یہ وہ بڑی عام بات ہے اچھا پھر وہ ایک آج سبجیکٹ چوز کر لیتے ہیں مثلا انگلیش ایسے ہے انگلیش ایسے اسے امتحان کا پلس رات ہے سب سے پہلا پیپر ہوتا ہے سب سے پہلا پیپر اور وہیں پتائے ہو جاتا ہے اچھا انگلیش ایسے نہ بند مٹھی ہے آپ اس کی مثلا آٹلائن بنانے کی ہو سکتا ہے آپ کچھ نمبر رکھ دیں باقی شروع سے آپ نے چیک کرنا شروع کرنا اینڈ پہ جا کے آپ نے تخت کر دینا یا تختہ کر دینا انگلیش کمپوزیشن میں آپ کے باس مارجن ہوتا ہے آپ نے پریسی اچھی کر لی آپ نے کمپریہنشن اچھا کر لیا کوریکٹ انکوریکٹ اٹیمٹ کر لیے پیرو ورڈ کر لیے ایڈیمز کر لیے سنونیم کر لیے انٹونیم کر لیے اب ٹرانسلیشن کا ایک شعبہ آتا ہے وہ ٹرانسلیشن کا پیرا آپ اچھا ہو گیا آٹھ ایک جگہ سے آئے ساتھ ایک جگہ سے آئے چھ ایک جگہ سے آئے آپ کے پچاس نمبر بن گئے چالیس پاسنگ مارک سے تو آپ نکل گئے انگلیش ایسے بند مٹھی ہے وہ اس میں سے لکھ بھی نکل آئے اس میں سے کخ نہ نکلے وہ ایگزیمینئر کی مرضی ہے وہ آپ کو ساتھ دے دے وہ آپ کو ساتھ کے ساتھ زیرو لگا کے ستر کر دے تو یہ سب سے اہم جو پیپر ہے انگلیش ایسے ہوتا ہے تیسرا شعبہ جو میں جس میں بتا دوں کیونکہ جو باقی آپشنل سبجیکٹ ہے نا سوسیالوجی ہے جنڈر سٹڈیز ہے آئے آرہے اس میں جو بالکل کم ہوگا وہ فیل ہوگا باقی فیل نہیں ہوگا آپ کو کچھ نہ کچھ آتا ہے تیسری ہارڈ سپورٹ انگلیش میں سی ایس ایس میں جو ہوتی ہے نا جی ڈاشن میہ وہ اسلامیات ہوتی ہے یہ تین پیپر ہیں جس میں سب سے زیادہ لوگ ریس میں سے باہر ہوتے ہیں آئی روپیٹ سب سے پہلے انگلیش ایسے پھر انگلیش کمپوزیشن پھر اسلامیک سٹڈیز اچھا اسلامیک سٹڈیز میں پرابلم یہ پیش آتی ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس اس کو کیجول لیتے ہیں اسان لیتے ہیں کہ یار یہ اپنا مذہب ہے ہمیں سب پتا ہے نماز روزہ حج زکاة تحید آخرت پر ایمان انبیاء پر ایمان کتابوں پر ایمان تو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اچھے کام کرنے چاہیے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے حلال روزی کمانی چاہیے لیکن یہ جو اسلامیات کا پیپر سی ایس ایس میں ہوتا ہے اس میں کمپیرٹیو ریلیجنز بھی آتا ہے اس میں آپ کو دوسرے مذہب کا پتا ہونا چاہیے یہ یہودیت سے شروع ہوتا ہے جدائزم کرسچینٹی پھر اسلام ہندوئزم بودھزم سکھزم آپ کو ان مذہب کا بھی پتا ہونا ضروری ہے پھر اسی طرح اسلامی کلچر کیا ہوتا ہے اسلامی ہسٹری کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اسلامی مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے اسلام میں عورت کا کیا رتبہ ہے مثلا اگر آپ نے صرف زکاة پڑا زکاة آپ کو اس سے ریلیونٹ آپ نے آیات احادیث بھی یاد کر لی لیکن وہ آپ سے سوال پوچھے گا چونکہ اس کا پیپر سیٹ کرنے والے لوگ اسلامیک سٹڈیز کے پروفیسرز ہوتے ہیں انہوں نے اپنی عمر اس کام میں یونیورسٹیوں کی سرچ کے ساتھ گزاری ہوتی ہے اب وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے جی اچھا یہ بتائیں کہ زکاة کا جو سسٹم ہے یہ کس طرح سے غربت کم کرنے میں آپ کی سوسائیٹی اب آپ کو سوسائیٹی میں غربت کس بندے کو کنسیڈر کرتے ہیں آپ آپ کے ملک میں کتنے صاحبیں استطاعت لوگ ہیں جو زکاة بے سکتے ہیں اور کتنے کی زکاة نکلتی ہے آپ کے ملک کے اندر تو ہی آپ جسٹیفائی کر پائیں گے کہ زکاة کا نظام اچھا پھر صرف زکاة نہیں جہاں آپ زکاة کا ذکر کریں گے ساتھ صدقے کا بھی کریں گے فترانے کا بھی کریں گے زکاة جہاں آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے غریب آدمی کو اس کا حصہ اپنی کمائی میں سے دینا ہے تو اس کے ساتھ ہی زکاة کیا یہ کمال خوبی یہ ہوتی ہے کہ جب بندے کو پتا ہو کہ یار اس میں سے میں نے زکاة نکال لی ہے تو وہ لازمی طور ہے کہ منافع کم لے گا ملاوٹ نہیں کرے گا حلال روزی کمانے کی کوشش کرے گا تو ایٹومیٹیکلی سوسائٹی میں سے جو استحصال ہے سوسائٹی میں سے جو مہنگائی ہے وہ کم ہونا شروع جاتی ہے تو آپ کو اس طرح کے آرگیومنٹس دینے پڑتے ہیں اچھا اس پاس ہونے کے لیے نہیں دوسروں کو دیکھیں یہ لفظ بڑا کما مقابلے کا امتحان کیونکہ وہ کینیڈیٹ جو ایم اے کارایا پولٹیکل سائنس میں اس میں آگے ہو سکتا ہے وہ آئی آر کے پیپر میں فیل ہو جائے وہ فیل اس لیے ہوگا کہ وہ دوسروں کا مقابلہ نہیں کر سکا صحیح مطلب یہاں پہ پاس ہونا صرف ایک فیکٹر نہیں یہاں پہ مقابلہ کرنا فیکٹر ہے صحیح سامین بہت جو ہے انفرمیٹیو گفتگو آپ بھی جو ہے اس کو انجائے کر رہے ہوں گے اور ضرور سیکھ رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ اور بہت سارے لوگوں کے جو کانسپٹس جو سی ایس 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 ایم سے ریلیٹڈ تھے وہ کلیر ہو رہے ہوں گے آج کے ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور ڈاکٹس اب کا ہم شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ ہم اپنی نیکس پروگرام میں جو ہے مزید اسی ٹاپک کو جو ہے سی ایس ایس سے ریلیٹڈ کانٹینیو کریں گے اور ڈاکٹس اب سے جو ہے اس سے ریلیٹڈ مزید گائیڈ لائنز لیں گے تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ